موسیقی موسیقی اسلام علیکم ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ملکم بیک ان این اینو ویلوگ کیسے ہیں سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور شروع میں جو میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ لاسٹ ویلوگ میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا تو ویکیوم کلینر کا میں نے آپ کو فلٹر دکھایا ہے اور انشاءاللہ اس کا جو ہے نا ری بیو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس ویلوگ میں تو ویلوگ کو پورا دیکھئے گا اور لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے آنے والی میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا تو لاسٹ ویلوگ آپ کے ساتھ میں نے تین دن پہلے شیئر کیا تھا اور جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بیک ٹو سکول شاپنگ ہم لوگوں نے کیا شال کے لیے تو شال کا سکول شروع ہو گیا تھا آج اس شال کا جو ہے فرسٹ دی تھا سکول کا تو بس صبح کا ٹائم تھا اور میں اس کو ریڈی کری تھی آج یہ تھا کہ ہم لوگوں نے حودس کو جو ہے دروپ کرنے جانا تھا لیکن واپس یہ بس میں آئے گی اور ایکچلی جو ہے نا سٹارٹنگ ہے پہلا ویک ہے تو بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہو رہا نا کہ اس کو کیا لنچ باکس میں دیں اس کا جو دوسرا پوشنز والا لنچ باکس ہے نا وہ ہم لوگوں نے لائے ہوئے لیکن بلکل بھی پتہ نہیں چل رہا یاد نہیں آرہا کہ کہاں رکھا ہوا ہے تو سوٹکیسز میں ہی یہاں پر آپ کو پتہ سٹوریج ہوتی ہے یہاں پر اپارٹمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو جیسے پاکستان میں بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں وہاں پر ہم لوگ چیزیں رکھتے ہیں کبرٹس بڑی بڑی ہوتی ہیں تو وہاں پر ہم لوگ آسانی سے چیزیں اپنی رکھ لیتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا کوئی سین نہیں ہوتا صرف کبروں کے لیے ہی کبرٹس وغیرہ ہوتی ہیں اور باقی جتنا بھی آپ کا جو سامان ہوتا ہے وہ آپ نے سوٹکیسز کے اندر ہی رال کر رکھنا ہوتا ہے تو اینیویز یہ اشارل کا جو ہے نا وہ آج فرسٹ اے آف سکول ہے تو بس اشارل ریڈی ہوگی اور ہم اس کو جو ہے نا بس ڈراب کرنے جا رہے ہیں میرے جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں ہر آلٹرنیٹیو ڈیپر جو ہے ویلوگ اپلوڈ کرتی ہوں لیکن اشارل کا سکول سٹارٹ ہونے کے وجہ سے تھوڑی سی روٹین تھوڑی تف ہو گئی ہے بیزی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں نے اپلوڈ نہیں کیا تو ابھی سٹل ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر ویسے ہی روٹین پر ویلوگ اپلوڈ کیا کروں گی تو آج کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا بنانا ہے تو پھر بس میں نے سمپل آلو مٹر والا پلاو بنا لیا تھا اور ابھی جو ہے نا وہ ایک بچ گیا ہے اور میں نے تھوڑی دیر میں بس جانا ہے اشارل کو لینے کے لیے تو نیچے ہی سٹاپ سٹاپ ہے ویلڈنگ کے پاس ہی نا تو وہاں سے ہی میں اس کو لینے کے لیے جاتا ہوں تو بس یہاں سے میں نے اشارل کو لے لیا تھا اور جو ہے نا کرنی سے کافی برا حال تھا کافی زیادہ اس کو کسینہ آیا تھا اور مجھے بس نا در لگتا ہے اس کا کس طرح سے جو ہے نا وہ سٹیرز لیکن شکر ہے آرام سے احتیاط سے جو ہے نا وہ اتاری ہے اور یہ جو بس کنڈکٹر ہے نا یہ بھی کافی جو ہے نا بچوں کو بڑے آرام سے احتیاط سے جو ہے نا وہ بس سے اتارتے ہیں ہی میں سٹیرز لیکن شکر ہے میں سٹیرز لیکن شکر ہے بناتے بناتے ہی چوٹی چوٹی سی میمریز ہیں جو کہ میں ساتھ ساتھ ریکارڈ کرتی جا رہی ہوں تو بہت مجھے اچھا لگتا ہے لیکن جیسے آپ کے بچے جب سکول جانا سٹارٹ کرتے نا تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے آپ اپنے بچپن میں چلے گئے ساتھ ریویو شیئر کرنے والی ہوں یہ جو ہے نا ویکیوم کلینر کا یہ مجھے بہت پسند ہے اور روزل ہاپس کا ہے یہ ویکیوم کلینر اور کارڈلیس تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بہت ہی ہنڈی ہے آپ لوگ ایزی سے ہم لوگ یہ یوز کر سکتے ہیں اور شروع میں میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ 1.6 کےجی کا ہے اور بہت لائٹ ویٹ ہے اس کا کارڈ بھی جو ہے نا وہ سیون میٹر ہے اور ایزیلی جو ہے نا وہ کلین ہو جاتا ہے جتنا بھی جو فلٹر میں کچھرا ہوتا ہے نا وہ سارا ایزیلی ساف ہو جاتا ہے یہ اس کا ہے ایک فرنٹ والا پارٹ ہے جو آگے جو جس سے آپ اس کو ویکیوم کرتے ہیں نا وہ والا ریموو کر کے تو آپ فرنٹ پر یہ والا یہ والا پارٹ جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ بہت ہی کارڈنرز ہوتے ہیں بھاریک بھاریک سے جیسے ونڈو کی ونڈو کی جو درمیان میں جگہ ہوتی ہے جو ریلنگ کے درمیان میں وہ تنگ تنگ جگہ ہوتی ہیں نا وہاں سے سارا ویکیوم آپ ایزیلی کر سکتے ہیں جو کہ برش سے یا کپڑے سے جگہ کلین نہیں ہوتی وہ وہاں سے آپ ایزیلی جو ہے نا اس کو ساف کر سکتے ہیں سپیشلی جو سوفوں کے کارڈنرز ہوتے ہیں نا وہاں پر تو ایزیلی آپ کا ساف ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ ہم نے اس کو اسیمبل کس طرح سے کرنا ہے تو اسیمبل کرنا اس کو بہت ہی ایزی تھا تین چار تو بس اس کے پارٹس ہیں اور وہ بس ایزیلی جو ہے نا اس کو ہم لوگوں نے اسیمبل کر لیا تھا بس اس طرح سے جو ہے نا اس کا ہم فرنٹ پارٹ لگا لیں گے اور پیچھے سے جو اس کا بڑا ہینڈل ہے نا وہ بھی ریموو کر کے اس کو بہت ہی ہنڈی سا بنا سکتے ہیں اسیلی اور آپ کھڑے ہو کر کر رہے ہیں بیٹھ کر کر رہے ہیں جو بڑے ڈیفکلٹ کارنر سے ہوتے ہیں وہاں پر بھی ساف ہو جاتا ہے تو بس یہ جو ہے نا اس کو یہ نیکس ڈے کا ٹائم تھا اور نیکس ڈے مارننگ ہے اور یہاں پر جو ہے نا میں سارا کلین کریں گے دیکھیں اس کا آگے سے جو فرنٹ پارٹ ہے نا وہ نائنٹی ڈگری تک جو ہے نا وہ موو بھی کر سکتا ہے اس کی سیکشن پاور جو ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے اور میں آپ کو انڈ پر جو ہے نا وہ دکھاؤں گی لیکن یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں بھی میں نے دکھایا تھا آپ کو کہ کتنا زیادہ جو ہے کچھرا جو ہے اس نے سک کیا تھا کتنی زیادہ مٹی اور ڈسٹ وغیرہ تھی اور اس میں کہہ لیں کہ نائنٹی ڈو ایٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ میرے بال تھے اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے صرف کارپٹ پر آپ یوز نہیں کر سکتے آپ اس کو فلور پر بھی ایزیلی یوز کر سکتے یہ صرف ڈرائے ویکیوم کلینر ہے یہ ویٹ اینڈ ڈرائے نہیں ہے صرف آپ اس کو جو ہے نا وہ آپ نے اس چیز کا حیال رکھنا ہے کہ اس کا جو فلٹر ہے اس کو آپ نے ویٹ ہونے سے بچانا ہے تو یہ جو ہمارا ایریا ہے نا یہاں پر جو ہے کافی ٹیبل پڑا ہوئے لیکن ہمارا جو کھانا پینا ہے سارا دن ہمارا لیونگ روم میں ہی ہوتا ہے تو ہمارا جو ہے نا یہ والا جو کورنر ہے جو صوفے کے پاس ہے یہاں پر اکثر ایشال بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے اور بہت زیادہ جہاں نا وہ اس نے وہاں پر کھانا گرایا ہوتا ہے تو آئی ہوب آپ کو میرا یہ جو وی لوگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کر دیں اگر نہیں بھی پسند آیا تو کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ کون سا پارٹ آپ کو پسند نہیں آیا ہے یہ جو ہے ویکیوم کلینر کی ایک ہی اور پلس پوائنٹ ہے کہ یہ جو ہے نا ایزیلی بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہو جاتا ہے آپ کہیں بھی کورنر پر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کبرٹ وغیرہ کے پیچھے جہاں پر یہ نظر نہ آئے تو یہاں پر میں نے اس کو اوپن کر لیا تھا آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس کے سیکشن پاور دیکھیں کتنی سٹرونگ ہے تو یہ اس کا فلٹر ہے اندر سے اور یہ دیکھیں ہیر وی گو کتنا کچھرا ہے اور کافی زیادہ جو ہے نا اس میں کہلیں نائنٹی پرسن تک یہ دیکھیں اس میں سارے جو ہے نا میرے بال ہیں جو چلتے پھرتے بہت زیادہ اترتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میرا یہ وی لاغ پسند آیا ہوگا اور اگر کسی کے پاس ہیئر فال ریمیڈی ہے تو کومنٹ میں پریز میرے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ نیکس وی لاغ میں آپ کے ساتھ ملتی ہوں تب تک دیکھ کر اللہ حافظ تب تک دیکھ کریں